یہ ذرا مجھے بتائیے گا شبیر عوان صاحب کہ آپ تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے کیا یہ درست ہے کہ آپ کو بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہ بلکل درست ہے اور یہ ایک چیز آپ کو بتا دوں مجھے افسوس سے ایک بات آپ کو بتانی پڑتی ہے کہ اس کینڈیٹ کو جو پانچ جماعت پڑا ہوا ہے اور علف کو ڈنڈا بولتا ہے اور زیادتی کو زیاستی بولتا ہے اور ہمارے علاقے میں اس کے لیے سلوگن یہ ہے بیکوز یہ ٹنگ بچے چور ہے لکڑی چور ہے اور دیکھیں یہ اب آپ ذاتی الزامات لگا رہے ہیں نہیں میں بتاؤں جو سلوگن میں بتاؤں جو سلوگن میں بتاؤں جو سلوگن ہے اس کے لیے سلوگن یہ ہے کہ دسنا تالیت کپڑنا چیڑ بات یہ ہے کہ ٹو پرائم میسٹرز دے ور سپورٹنگ ہم ان کو دو پرائم میسٹر کو ہلکے کہ عوام سے کیا دشنی ہے یہ جا کے لیجسٹیشن کیا کرے گا اسیمبلی میں جا کے اور ایک پرائم میسٹر چونکہ پچھلے الیکشن یہاں سے آ رہا تھا اور لاہور سے جیتا تھا اور اس کی جو ہے وہ 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 مدد کر رہا تھا سیکنڈلی میں آگتا ہوں کہ رپورٹرلی ایکانٹ سے کہ حمزہ شاہباز شریف نے پیسے بجوائے اور انہوں نے کھلے پیسے لوگوں میں بانٹے انکلوڈنگ دس ایکس پرائم میسٹر دی آدھر پرائم میسٹر ان کا بیٹا جو ہے دیکھیں میس چوز آف مین پار تو نہیں ہونی چاہیے نہیں کسی جگہ پہ دی ایکس پرائم میسٹر is a thrice god لیکن ان کا بیٹا جو سرکاری گاڑی استعمال کر رہا تھا دو پولیس والے ساتھ لگا کے وہاں پہ کنویسنگ اور الیکشن کمبین کر رہا تھا تو اتنا فوکس کیوں تھا آپ کے حلقے میں اتنا زیادہ مسلم لیگ نون کنسرن کیوں تھی کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت جو سینئر شخصیت ہے بہت اہم شخصیت آہ ان کا خاندان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا ایکزیکٹی انہوں نے خاندان سپورٹ کیا اور look at this man تو میں اس کا اس کا نام میں لوں گا یا آپ لیں گے انہیں چلے رہنے دیں وہ تو لیکن انہوں نے سپورٹ کیا بڑی سپورٹ کیا اور بہت ہی is a gentleman is a gentleman to 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 any extent تو انہوں نے مسلم لیگ نون کی اس اہم شخصیت نے آپ کو سپورٹ اس لیے کیا کہ ان کے خیال میں مسلم لیگ نون نے غلط آدمی کو ٹکٹ دیا یس نہیں لیکن جو دیکھیں انہوں نے سپورٹ کیا کو انہوں نے جلسے میرے حکمیں نہیں کیے لیکن ان کا جو ووٹر تھا جو وہ وہ actually وہ اس بات پر نراز تھا اور readily نراز تھا so they spotted me انہوں نے کوئی میرے حکمیں اعلان نہیں کیا یا وہ نہیں کیا بات یہ ہے کہ یہ جو شخصیت جو جو مجھ سے یہ ابھی انہوں نے so called جو کیا ہے یہ بالکل totally جو ہے ابھی دیکھیں پہلے اس نے تقریر یہ کیا ہے کہ یہ ایک independent colonel بھی تھا کہتے ہیں یہ colonel میرے لئے رنگروٹ ہیں ابھی اس نے یہ ایک جنرل کے بارے میں کہا who is a very good general اور very respectable general یہ جنرل میرے ریکروٹی میں آئے گا ٹھیک ہے that sort of language he uses اور پھر ایک ہمارے ساتھ بگیڑے صاحب ہیں very respectable ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کو والد صاحب کو کہا کہ یہ 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 غدار ہے نام لے کے کہا غدار ہے تو this is the نہیں لیکن آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب وہ احسن اقبال کو غدار کہتے ہیں وہ شباز شریف کو غدار کہتے ہیں دیکھیں باس جب وہ غدار کہیں گے تو رائیہ صغیر بھی غدار کہے گا نہیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو اس دنیا میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور respectable وہ آدمی ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں whatever you feel appropriate لیکن جو ایک آدمی اس دنیا میں ہی نہیں ہے اس کو غدار کہنا اور نام لے کی کہنا مناسب ہے یہ بات second بات یہ ہے کہ عمران خان کوئی اپنے موہ سے نہیں کہہ رہا ہے احسن اقبال کے ساتھ بیرہ میں کیا ہوا جب وہ برگر لے رہا تھا لندن میں کیا ہو رہا ہے ایون فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے so this is the consensus of پاکستانی نیشن کہ یہ غدار جو ہیں یا باقی اب یہ آپ دیکھیں کہ تین چار مینے ہو گئے ان کو گورنمنٹ میں آئے ہوئے کوئی اب مجھے ایک legislation بتا دیں جو انہیں نے عوامی مفاد میں کیوں انہوں نے overseas پاکستانی کو وہ کیا ووٹ کیاک سے مرم کیا ای وی ایم ختم کیا گیارہ سو عرب جو رپے تھے اس کے کیسے ختم کیے بجلی کی قیمت بڑھائی گیس کی قیمت بڑھائی اور پیٹل کی قیمت بڑھائی اور جب یہ پیٹل ہمارے وقت میں وان فورٹی تھا تو کراچی سے اسلامباد تک مہنگائی لانگ مارچ ہوئے ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور ابھی دیکھیں election سے دو چار دن پہلے ان کو لولی پاپ دینے کے لیے عوام کو انہوں وہ قیمتیں کم کی ہیں اور ایم شور کہ یہ انیس بیس کو دوبارہ بڑھائیں گے اور پھر یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی اور انہوں نے ایک اور لوگ سڑکوں کے سروے قرار رہے ہیں اور ایدھر انٹیں پھینک ہیں ایدھر الیکشن سے پہلے سو دیشل بھی سام پرنسپل